پلیسمنٹ آپ کسی کو بھی آپ فوری دور پر نہ سوچیں لیکن یہ ہے کہ آؤٹسینڈنگ پرفارمسیز ہیں جن کو جتنا موقع ملا انہوں نے اس سے زیادہ پرفارمس اپنی جو امید سے زیادہ پرفارمس دی تو یہ بڑا خوش آئند سائن پاکستان کی کرکٹ کے لیے کہ نئے لڑکے آ رہے ہیں اور نئے لڑکوں نے آ کے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں ابھی ابھی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور آئی تینک کہ جو جو اچھی پرفارمسیز آئی ہیں اس کو مزید منٹین کرنے کی ضرورت ہے مزید مہنند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کنسسٹنڈ رہے اور جیسے میں نے پہلے بات کیا ہے کہ تمام لڑکوں نے ریسپونسبلیٹی لیا ہے مزید ریسپونسبلیٹی لینے کی ضرورت ہے اپنے اپنے رول کو مزید بہتر طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم وائل بیٹر بنی کیوں کا موقع ہے اور خوشی کی بات کرنی چاہیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے اپنا کام اور اپنا رول پلے کرنا ہے مجھے نہیں پتا کس نے کیا بولا نہ میں سنتا ہوں نہ میرے پر کم از کم میرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور میرا خیال ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر اگر کوئی ایسی بات بھی تھی تو درگزر کر دینا چاہیے معاف کر دینا مفیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹیم کا مومنٹم بنا ہوا ہے دو ہزار نیس کے ورلڈ کپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مومنٹم کو صحیح بتاؤں کہ اتنی زیادہ خوشی تھی تمام لڑکوں کی اتنی زیادہ ہم لوگ اندر سے ہمبر تھے لیکن میں تیسیم ٹائم ہم پراؤلز ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیسا کارنامہ دیا ایسی چیمپنز رافی سے پہلے پاکستان نہیں جیتا وہاں تو اس کو جیتنے کی جو خوشی تھی وہ بہت زیادہ تھی اور ہم سب نے بہت زیادہ اپس مجھوئے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بہترین بیٹسمن ہے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف پچھلے کئی میچوں میں لگاتار بہترین پرفارمسز دیئے لیکن یہ ہے کہ اللہ اور تمام لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں اور اگلے گین کے اوپر دوبارہ اس کا اوٹ ہو جانا پاکستان کے لئے بڑا ایک بہتر جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہمارے خوصلے جو تھے بلند تھے اور ہمیں یہ بلکل نہیں تھا کہ ہم یہ میچ ہار سکتے ہیں